السلام علیکم اس مریم عدیل اور ملکم بیک نزلہ خانسی ہو رہا ہے یا سینے میں تکلیف ہو رہی ہے سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے میکس نہیں ہونے دے گا کیونکہ میکس ہوتا ہے یعنی کہ بلغم ہوتا ہے تو ہی سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے آکسجن صحیح سے ہمیں نہیں مل پا رہا ہوتا نزلہ خانسی یا سینے میں خراش اگر نہیں بھی ہے تب بھی آپ اس کو لیں کیونکہ یہ آپ کی ایمیونیٹی کو بھی بوسٹ کرے گا تو ضرور اس کو یوز کریں اس کو بنائیں خود بھی بھی اور اپنے گھر کے بڑو اور بچوں کو بھی پھلیں تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور دیکھ لیتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت بھولیے گا اور ساتھ کے لگے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے اور ہاں ویڈیو پسند آجائے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کرنا مد بھولیے گا تو آج کی ہماری یہ ریمیڈی جو بنے گی بہت کم انگریڈنٹ اس میں یوز ہوں گے تو ہمیں یہ تین چیزیں لے رہی ہوں اور تین چیزیں ویڈیو سے رچ ہیں فل آف انٹی آکسیڈنٹ ہیں اور اگر آپ اسے لیتے ہیں تو یہ انٹرنی لیے آپ کو سٹرانگ کرے گا آپ کی ایمیونیٹی کو بوسٹ کرے گا اور ایمیونیٹی کو سٹرانگ کرے گا جتنے بھی بیماریاں کوئی کسی بھی طرح کی کوئی ڈیزیز ہو کوئی بیماری ہو آپ کی باڈی اندر سے اگر سٹرانگ ہوگی تو آپ کسی بھی بیماری سے لڑ سکیں گے کسی بھی باڈی کا اگر ایمیونیٹی سسٹم سٹرانگ ہوگا تو وہ کسی بھی ڈیزیز سے ایزیلی فائٹ کر سکتی ہے مجھ پہ اگر آپ کو بلیف نہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ایسے ہی بولی جارہی ہوں تو آپ گوگل کر کے بھی ان سب چیزوں کے بارے میں جان سکتے ہیں تینوں انگریڈینٹ ویٹامین سی سے ریج ہیں اور ہماری ایمیونیٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے ویٹامین سی نمبر ون انگریڈینٹ ہے ہماری ایمیونیٹی کو بہت سٹرانگ کرتا اور بوسٹ کرتا ہے یہ تینوں انگریڈینٹ میں نے یہاں لے لیے جو کہ آپ کو کچن کیابنٹ سے آرام سی مل جائیں گی اس میں میں نے سب سے پہلے لے لی ہے صوف یعنی کہ فینل اور اس کے بعد میں لوں گی اس میں میتھی دانا یعنی کہ فینو گریک سیڈز اور پھر لینیو میں گرین کارڈیمم یعنی کہ چھوٹی الائجی اور اس کے بعد ہم یہاں لیں گے پانی پانی یہاں میں نے لیا ہے 500 ایمل اگر آپ کو میجرمنٹ میں پرابلم ہو رہی ہو تو آپ اگر دو کب بنا رہے ہیں تو چار کب پانی لیں گے اور اس کو اتنا پکائیں گے کہ وہ دو کب رہ جائے اب ہم یہاں ایک خالی پان اب ہم یہاں ایک پان لے لیں گے اور اس میں پانی ڈال کے چولے پر رکھیں گے پکانے کے لیے اور اس کے بعد اس میں اپنی تمام انگیویڈنٹ ایڈ کریں گے اس میں ایڈ کر رہے ہیں فینو گریک سیڈز ایک چمچہ یا ون اسپون اب اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے فینل سیڈز یعنی کہ سوف یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ون اسپون یعنی کہ ایک چمچہ اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کارڈیمم یعنی چھوٹی لائچی کے دانے سمیٹ کر ہوئی یا آپ چاہیں تو کھول کے اس کو پورا ایٹ کر دیں یا اگر چاہیں تو اس کے چھلکوں کو ہٹا دیں یہ تینوں جیزیں ہم پانی میں ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم تیز آنچ پر اس پانی کو پکائیں گے یعنی کہ ہم تیار کریں گے ایک بوائل جب آ جائے گا تو جو آنچ ہے ہماری اس کو ہم میڈیوم کر دیں گے اور اس کو ہم اتنا پکائیں گے یہ جو وارٹر ہے ہمارا جلنے کے بعد آدھا رہ جائے یعنی کہ اگر ہم نے چار کپ ڈالیں تو یہ دو کپ رہ جائے جتنا میں نے پانی لیا تھا یہ پکنے کے بعد اس کا ہاف رہ گیا اب چھولا ہم بند کر کے پانچ منٹ کے لئے اس کو ڈھک کے ایسے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد اپنے کپ میں ٹرانسفر کریں گے اس کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے شہد یعنی کہ ہنی ون سپون ون تی سپون اس میں ہنی ہم ایٹ کریں گے اس کے ٹیسٹ کو بھی چینج کرے گا اور ساتھ ہی ہمیں جو نزلہ خانسی ہے اس سے بھی رہت دلائے گا شہد اس میں ایٹ کرنے کے بعد اسے سپ سپ کر کے پی لیں گے اسے تھوڑے گرم گرم میں پینا ہے تھنڈا نہیں ہونے دیجئے گا ان میں دو کپ آپ نے لینا ہے صبح اور شام اور اگر آپ اپنے گھر کے بچوں کو دینا چاہ رہے ہیں تو ہاف کپ آپ نے دینا یا ضرورت اگر زیادہ محسوس ہو تو دن میں دو ٹائم ان کو ہاف اف کپ آپ دے سکتے ہیں تو آئی ہوپ گائز آج کی ویڈیو بھی آپ کے لئے ہیلپپل رہی ہوگی دو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ